آلہ حضرت برماتے دیکھیں فکر دیکھیں ہم جلزوں میں آتے ہیں انگلیشنی غوث الورا میں آئے غوث آدم کبھی ذکر ہوگا تھوڑی دن کے لیے انشاءاللہ نانا کا ذکر ہوائے تو نوازے کبھی ذکر ہوگا کون غوث آدم؟ وہ غوث آدم جن کی بلادتیں با سعادت غالباً ایک رمضان کو ہوئی ایک رمضان کو ہوئی بلادت کا وقت قریب آیا رمضان شریف کا مہینہ ہے آپ کی والدہ نے دیکھا غوث آدم سہری کا وقت آتا ہے دودھ چھوڑ دیتے ہیں بولو یار بولو بولو ماں کا دودھ نہیں پیتے ہیں ایک دنوہ وقت افطار آیا آپ نے دودھ کوئی نہ شروع کر دی بولو یار زون سے بولو زندہ بار ماں نے ایک دن محسوس کیا جب ماں اس بات کو محسوس کر لیتی ہیں بچوں کی ماں بچوں کے ساتھ ماں کا ایسا رفت و ضبط ہوتا ہے ہر لحاظ سے کہ ماں ہر چیز بچے کی محسوس کر لیتی ہیں بچوں کی اتنی محبت اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں رکھی ہے کہ غوث آدم کی بلادت کا وقت قریب آیا بلادت ہو گئی آپ کی آپ نے پجر کے وقت شہری کا وقت آتا دودھ چھوڑ دیتے ابتاری کا وقت آتا وقت قریب آتا آپ ماں کا دودھ پینہ شروع کر لیتے ماں نے ایک دن محسوس کیا دو دن محسوس کیا تیسرے دن ماں سمجھ گئی ولیہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات ولیہ ایسی ولیہ اللہ تعالیٰ کی ایسی برگوزیدہ بندی سیدنا فاطمہ بنت امو الخیر اللہ اللہ کو بانجھا ان کے نصیبے پر ان کے گھرانے پر ہم سب کا بچہ بچہ زندہ بات غوث آدم کے والد ماجید سیدنا ابو سالح کب جب نکاہ حضرت عبداللہ سومعی نے کس انداز میں غوث آدم کے والد ابو سالح کے ساتھ کیا تھا آپ اس روایت کو اس واقعے کو سنتے چلے کہ غوث آدم رضی اللہ حکالہ انہوں کے والد ماجید حضرت سیدنا ابو سالح موسیٰ جنگی دوست ایک مرتبہ ایک مرتبہ دریائے دجلہ کا سبر کر رہے ہیں ایک سیب آپ کے قریب سے آتا ہوا اس دریائے سے آتا ہوا گزرا آپ نے اس سیب کو دریائے سے اٹھایا کھا لی غوث آدم کے چانے والوں ان سے محبت کرنے والوں اس روایت کو اپنے زین و دیمان مختارو آپ کے والد ماجید حضرت ابو سالح نے سیب کھایا دل میں خیال آ گیا بے چینی پیدا ہو گئی کہ میں نے جو سیب کھایا ہے یہ سیب تو میں نے مالک کی مرضی کے بغیر کھا لیا اللہ کہیں کل بروز قیامت اللہ اس سیب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مالک نے مجھ سے حساب مانگا کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اپنی نیکھیاں دینی خوف دیکھو خوف دیکھو اس سیاطر کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ کل بروز قیامت روایتوں میں حدیثوں میں آیا ہے کہ کل بروز قیامت انسان کو ایک پیسے کے بدلے میں کئی وقت کی نمازیں دینی پڑے گی ایک سو ستر یا ایک سو اسی با جماعت نماز کرزدار کو دینی پڑے گی اب دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کل بروز قیامت اس سیب کے بدلے میں مجھے نمازیں دینی پڑھے خیال آیا نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے روزہ رکھ رہے ہیں روزہ کا وقت تھا افطاری کر لیا دل نہیں لگ رہا ہے اب اس انتظار میں ہے کہ ہو نہ ہو کس یہی پاک کے پاک کا پر یہ سیب جس راستے سے آیا ہے اس راستے کا رکھ گیا ہے ہوتے ہوتے پاک کے مالک کے پاس پہنچے ہیں پاک کے مالک سے جیسے ہی کہا ہے ملاقات ہوئی ہے کہا بھی حضورت میں نے آپ کے پاک کا ایک سیب بغیر مرضی کے بغیر آپ کی اجازت کے خالی ہے بات آپ سن رہے ہیں جس وقت آپ کو یہ لگنے لگے کہ بھاری ہو رہی ہے اوارز آ رہی ہے وہ آپ بتا دیتے ہیں دو چار باتیں بتا کر میں اپنے کو کیوں کو بہت دیر بعد ماہور بن پایا ہے ذہن میں خیال آیا کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ کل پر اسے قیامت مجھے بہت ساری نمازیں بہت ساری نیکیاں دینی پڑے باگ کے مالک کے پاس پہنچے باگ کے مالک سے کہا کیا میری میں نے آپ کی مرضی کے بغیر سیب کھا لیا ہے کیا یہ میری معافی ہو سکتی ہے تو باگ کے مالک نے کہا کہ اے نوجوان تیری معافی تو ہو سکتی ہے معافی اس وقت ہوگی جب تو بارہ سال تک میرے باگ میں پانی دیتا ہوا نظر آئے گا اے مسلمانوں ہم بھی غوث آدم کے چاہانے والے ہیں ہم بھی جب کہیں اس بازاروں میں جایا کرتے ہیں خریدوں فروخت کیا کرتے ہیں مثال کے طور پر انگور خریدا کرتے ہیں انگور کا ریٹ تیہ کرنے کے بعد چند انگور اٹھا کر بغیر مالک کے اجازت کے کھا لیا کرتے ہیں اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیا کرتی خدا کی قسم سرکارِ غوث آدم کے والدِ ماجد سیدنا ابو سالے نے دل میں خیال آیا ہے کہا حضور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں باگ میں باگ میں بارہ سال تک پانی ڈالنا پڑے گا خدا کی قسم مجھے یہ سزا منظور ہے مجھے یہ کام کرنا منظور ہے اس لیے کہ اب کی کل پروز قیامت کہیں آپ کے رب نے ہمارے رب نے سید کے بدلے میں ہم سے ہماری نیکیا آپ کو دی اور آخرت کی سزا کے آگے یہ سزا تو بہت کم ہے سیدنا ابو سالے سیدنا ابو سالے سیدنا ابو سالے جنگی دوست سرکارِ غوث آدم کے والدِ ماجد نے سرکارِ سیدنا ابو سال ابو سالے عبداللہ سومئی کے پاگ میں پانی دینا شروع کیا کئی سال گزر گیا سرکارِ غوث آدم کے والدِ ماجد اس پاگ میں پانی ڈالتے رہے پانی ڈالتے رہے ایک دل ایسا آیا کہ اس پاگ کے مالک عبداللہ سومئی نے سرکارِ غوث آدم کے والدِ ماجد سے کہا بیٹا پاگ سے ایپ سیکھ توڑ کر لاؤ سرکارِ غوث آدم نے ایک نہیں چند سیکھ توڑ کر لیچا کر دیا ہے پاگ کے مالک نے کھایا تو کہنے لگا پاگ کے مالک نے کھایا وہ بزرگ سیدنا عبداللہ سومئی کہنے لگے اے عبداللہ قادر کے اے ابو سالے تمہیں معلوم نہیں ہے تم اتنے دن سے میرے باگ میں رہ رہے ہو تمہیں یہ نہیں معلوم کی کس طرق کا پھل بیٹھا ہے کس طرق کا پھل کلوا ہے کس طرق کا پھل کھٹا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے تو سرکارِ غوث آدم کے والدِ ماجد حدد سیدنا عبو سالے جنوسہ جنگی دوست نے ارشاد فرمایا حضور ایک سیب کھا لیا تھا تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہو خدا کی قسم جب سے میں اب کے بعد میں چھ سال یا سات سال گزرنے کو ہو گیا ہے میں نے آپ کے بعد اسے خدا کے خوف کی وجہ سے قیامت کے دن اس کا موافظہ نہ ہو قیامت کے دن اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہ جائے جس کی وجہ سے میں نے آج تک آپ کی مرضی کے بغیر ایک سیب کو بھی لکھایا ہم کیسے ہیں کہ دوسروں کا مال ڈھکارتے چلے جا رہے ہیں دوسروں کا مال ادھار کے طور پر لے لیا ہے تو ادھار لینے ادھار جس سے لیا ہے اس کو اتنا چھکاتے چلے جا رہے ہیں کہ اگلا محسوس کر رہا ہے کہ میں نے اس سے ادھار دیا نہیں بلکہ اس سے ادھار لیا ہے ہم آخرت کی فکر سے اتنا بے پرواہ ہو چکے ہیں کہیں خریدو فروخت کرنے چا رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ آپ انگور کریتے گئے سیب کریتے گئے تمام تر چیزیں جو بھی بازار سے خریدے گئے چند لکمہ اٹھا کر کھا لیا یا چند دانہ اٹھا کر کھا لیا اس سے نہ آپ کا پیٹ پھرے گا نہ آپ کے خاندان کا پیٹ پھرے گا نہ آپ کے بچوں کا پیٹ پھرے گا مگر مسلمانوں یاد رکھو اگر والی کی اجازت کے پر آپ نے ایک من کا بھی استعمال کر لیا ہو تو کر دو اسے قیامت اللہ کی بارکہ میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ تمہیں اس کی اجازت کے پر اس چیز کو کیا استعمال کر لیا ہے زندہ بات زندہ بات اس کی اجازت کے پر کیوں استعمال کیا تھا آج جوہارے ہندر خوف اکھتا بلکل رہی نہیں گیا ہے زندہ والی کا کہ خوزی آسد سے محبت کیا کرتے ہیں قریب نواز سے محبت کیا کرتے ہیں آلہ آسد سے محبت کیا کرتے ہیں محبت کرتے کے ساتھ ساتھ اگر محبت کرتے ہو تو کی طالب آن پھر بھی آمد کرتے ہیں تب تمہاری محبت سچی مانی جائے تب بارہ سال تک خدمت جی کا حضور میری خطہ محبت ہو گئی ہے کہا بھی کام محبت ہوئی ایک شرط اور ہے کہا کیا کہا میری ایک بیٹی ہے جس سے تمہیں نکاح کرنا پڑی بات بیٹی بھی کیسی آن سے اندھی پاؤں سے لنگڑی ہاں سے لولی ہے اب ہم اور آپ سوچیں گوسی آدم کے چاندھنے والے ہیں دیوانگی کا تھم بھرا کرتے ہیں شادی بیعہ کا موقع بھی ہمارے گھروں میں آیا کرتا ہے تو سب سے خوبصورت سب سے زیادہ ہمسم سب سے زیادہ حسن و جمال کی پری کا ہمارا ارادہ ہوگا کہ کتنی خوبصورت لڑکی مل جائے کتنا خوبصورت لڑکا مل جائے ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہمیں اللہ کے کرم سے مل جائے تو اس میں بھی ہم عیب نکال دیا کرتے ہیں اب ہمارے اور آپ کے سامنے کوئی کہے کہ آپ کی شادی ہم ایسی جگہ لگانے جا رہے ہیں جو لڑکی ہاں سے تھوڑا معذور ہے تو ہم کیا کہیں گے یا تم ہمارے لیے شادی کا انتظام کر رہے ہو کیا ہمارے لیے آفت کا انتظام کر رہے ہو ہم آسانی چاہتے ہیں تم ہمارے سر بوال پر ڈالنا چاہتے ہو تو اسے آدم کے والدِ ماجیس سے آپ کے نانا عبداللہ سومی نے کہا بیٹا ایک سیپی سزا بارہ سا اے مسلمانوں سوچو تو صحیح یہ اللہ والی ہے جنہیں آخہ فکر میں کتنا ستا رہی ہیں نماز نہیں چھوڑی ہے روزہ نہیں چھوڑا ہے ہمیں قرآن کی تلاوت کے آدھی تو وہ اسے آدم ایسے ہیں کہ جب پیدا ہوئے ہیں آپ کی بسم اللہ خانی کا وقت آیا ہے تو حافظ صاحب نے آپ کے محلے کے امام صاحب نے مولوی صاحب نے کہا ہے بیٹا پڑھو عبود ملنا ہی من الشیطان مجید وہ اسے آدم نے عبود ملنا پڑھ دیا ہے بسم اللہ پڑھ دیا ہے سورے ملنا درہا پڑھ دیا ہے سورے پترہ پڑھ دیا ہے ایدہ پارا پڑھ دیا دیسرہ پارا پڑھ دیا دیسرہ پارا پڑھ دیا چوتھہ پارا پڑھ یہاں تک کہ اٹھارہ پارا پڑھ درخوا بوچ ہو گئے تو حساس اے وطرم نے کہا اے عبدالکادیرہ کہ کیوں نہیں پڑھ دے تو کہاں مجھے مجھے سن اتنا ہی یاد ہے کہاں آگے کہ نہیں یاد گیا کہاں میری مانتہ خادمہ پڑھ دے ہو پڑھ دیسرہ پڑھ دو ایدہ پارے ہی یاد کھاؤ تو میں نے اپنی مانگے شکم میں رہ کر اٹھارہ پارے قرآن کو کیسے گئے نارے نبیر نارے رسالت عزمد غوثِ عاظم خوزان غوثِ عاظم کہاں حضور مجھے سیب اتنا ہی میری ماں روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی غوثِ عاظم کی والدہ اللہ کی کیسی پر گزیدہ بندی ہے اللہ کی کیسی پر گزیدہ بندی ہے جب غوثِ عاظم کے والدے ماجد سے کہا جاتا ہے کہ بیٹا تمہیں ایسی لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا جو آنکھوں سے اندھی ہے جو آج سے لونی ہے جو پاؤں سے لنگی ہے تو غوثِ عاظم کے والدے ماجد حدد عبدالدہ سومئی سومئی سے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ حضور مجھے یہ بھی منظور ہے کہ دنیا کی چند سال کی زدگی دنیا کی فانی زدگی ہمیں کی باپ کا پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں ہمیں چالیس سال رہنا ہے دنیا میں ہمیں پچاس سال رہنا ہے کہ دنیا میں ہمیں پچاس سال رہنا ہے کہ دنیا میں ہمیں سات سال رہنا ہے جترے سال بھی رہنا ہے میں اللہ کی رضا جو ہی کی خاطر ہے جس طرح میں نے ایک سیت کے بطے میں پارہ سال آپ کے پاک میں پانی کالا ہے اسی طرح میں اپنی زندگی کی اور پچھر مٹن کو بھی گزار لوں گا مگر آخرت کے سزا کے بارے میں سوچ نہ ہو تو میرے جسٹ کا روح والوں وہاں آپ جایا کرتا ہے اے مسلمانوں یہی سے اپنے ذہن و فگر کو میری تقدیر کے قریب کرو ہوئی کہ وہ عطا والد ہیں وہ عطا کے پر وزیدہ بندے ہیں جنہیں آخر کی فدر صدا رہی ہیں دہیت زید کے بندے میں بارہ سال بار کی خدمت کرنے کو تیار ہے ہم ایسے موسیٰ عظم کے چاہنے والے تھے موسیٰ عظم کے نام کا معرب ہے خ fou میاکہ پر لگایا کرتے ہیں مگر نمازوں پر گئی نہیں چاہیا کرتے ہیں موسیٰ عظم کے کیسے ماننے والے تھے موسیٰ عظم کا عقی Sellem کا تکے خوو سوICE ہے مگر قرآن کی درفت سے خواست ماننے والے تھے موسیٰ عظم کی محبت کا تک تکہ خوو فرا کرتے ہیں مگر چھوڑ سے بہت مریض ہوتے نظر آ رکھے ہیں موسیٰ عظم کے کیسے ماننے والے تھے کہ کوسی آسف کے والی کے باچی حدتے اب اُس سالے کے دیتے سیدھے پتنے میں بارہ ساتھ پاک کی ختمت کی ہے کہ ہم لوگوں کی ہم لوگوں کی سمینوں کو حرمتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگوں کے بابے جائز اب کو حرمتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تاکی کو سب کسی بھی بزرگ نظر کرو چھنے چشنے عید بلا تو نبی میں آؤ حضور کی زیر سے تکیمہ پر سنو تو ان کی زندگی کی آمالو افعال کہہ رہے جس دن تم نے یہ گرانہ کر لی گا جس دن تم نے یہ دہائیتہ کر لی گا کہ ہم جس مائکل میں جائے گے پھر کی تاریخات کو اپنی زندگی میں اُتھارے گے تو خدا کی قسط جس دن تمہاری زندگیاں بھی کامیاب ہوتی مرائے گی تمہاری گھر میں تمہارے گھر میں تمہارے گھر میں ماہول جو بلے گا وہ برکتوں کا سامان ہوتا ہوا نہ سکھ 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 تک سکھ ارادوں تک اپنی محبت کو مہدود کہا حضور کرلوں گا نکا حضور نکا کرلوں گا نکا ہو گیا قدم کمرے میں رکھا خوبصورت لڑتا حسین و جمیل لڑتا حسن کا مجسم فوراں قدم رکھا کمرے میں باہر پلٹ کر کہا حضور کیا آپ نے گھزب کر دیا ایک سیف کے مثلے میں تو بارہ سال باہر کی کھر کر دی کہیں حق تلفی نہ ہو جائے آپ نے مجھے کسی اور کے کمرے میں کسی اور لڑکی سے تو نکا نہیں کر دیا کہا بیٹا بیٹا ابو سالم میں نے کسی اور لڑکی سے تمہارا نکا نہیں کیا کہا حضور آپ نے تو جب نکا کمرے سے پہلے بتایا تھا کہ بیٹی میری آنکھوں سے اندھی ہے بیٹی میری آنکھوں سے لولی ہے بیٹی میری پاؤں سے لنجی ہے تو آپ نے یہ بتایا تھا مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کمرے میں تو بہت حسین و جمیل لڑکی بیٹی ہوئی ہے سیدنا سرکار کو سے آدم کے نانا جان سیدنا عبداللہ سومنی فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے میں نے تجھ سے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اے میری ملت کی ماں بہنو کھلے آنکھ بازاروں میں اپنے چہروں کی نمائش اپنے جسم کی نمائش کر کر کے بازاروں میں پھرنے والی ماں بہنو سنو گوس آزم کی والدہ کا کردار آپ کے حالد نے کہا کہ بیٹا آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کی طرف نہیں دیکھا کبھی بھی اس آنکھ سے شریعت متحرہ کے خلاف کوئی ماہول نہیں دیکھتے اور کان سے بحری اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کے کانوں میں خلاف شرع فلم درامے کانے باجے فہاشی بھری باتیں کوئی اس کے کانوں میں ٹکڑای نہیں ہے اور لنگلی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اس کے قدم کبھی شریعتِ مصطفیٰ کے خلاف نھی قدم بڑے ہے تو کبھی والد کی خدمت کی طرف گئے ہیں قدم بڑے ہے تو کبھی والدہ کی خدمت کی طرف گئے ہیں قدم بڑے ہیں تو شریعتِ مصطفیٰ کی پاسداری کی طرف گئے ہیں اے مسلمانوں میں تمہیں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں باپ کا بھی کردار دیکھو ماں کا بھی کردار دیکھو کہ باپ کا کردار یہ ہے ایک سیر کھالیا ہے باپ کے فکرے دری سکا رہی ہے کہ بارہ سال باپ کے خدمت کر رہے ہیں باہ اسی ہے کہ جس نے شید مصطفیٰ کی بازتاری میں زندگی بزاری ہے اور جب باپ کے کردار باپ کا کردار باپ ساہب ہوتا ہے تو شکم سے ان دولوں کی جنریت سے آن کے شکم سے پیدا ہونے والا بچہ اب کل کانیر ہوتا ہے تو زمانے میں غوثی آزم بن کے چپکا کرتا ہے میرے امام نے یہی کہا تھا واہ کیا مرتبہ اے گھوث ہے بالا تیرا اوچھے اوچھوں کے سرو سے ہے قدم آلہ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہے قربہ تیرا پیارا اللہ تیرا جنہا کا کردار باپ کا کردار باپ ساہب ہوا کرتا ہے تو بیٹا اگر ان کے ماں کے شکم سے پیدا ہوتا ہے ابدالقادر ہوتا ہے تو زمانے میں غوثی آزم بن کے پیدا ہوتا ہے اگر ماں کا کردار باپ کا کردار باپ ساہب ہوا کرتا ہے بیٹا ملین الدین ہوتا ہے تو زمانے میں ہند کا راجہ بن کے چپکا کرتا ہے پاک کا کردار باپ کا کردار باپ ساہب ہوا کرتا ہے بیٹا ملین الدین ہوتا ہے تو زمانے میں شہن شاہِ الہ آباد بن کے چپکا کردار باپ کا کردار باپ کا کردار باپ کا کردار باپ ساہب ہوا کرتا ہے بیٹا خاجہ کلقشہ اگلدان ہوتا ہے تو زمانے میں زمانے میں زمانے میں شہنشاہ کو شام بھی منگر کے چمکا کرتا ہے پاک صاف ہوتا ہے دیگرہ عائ ماں باپ کا کردار اگر پاک صاف ہوتا ہے بیٹا مصطفی رضا ہوتا ہے تو زمانے میں مفتی عاظم بن کر کے چمکا کرتا ہے ماں اور باپ کا کردار پاک صاف ہوا کرتا ہے پیٹا حبیب الرحمن ہوا کرتا ہے تو زمانے میں مجاہد ملت پر کر کے چلکا کرتا ہے ہاں اور باپ کا کردار اگر پاک صاف ہوا کرتا ہے پیٹا حبدالعزیز ہوا کرتا ہے تو زمانے میں حافظ ملت پر کر کے چلکا کرتا ہے ماں اور باپ کا کردار تارے تبیر تارے رسالت حضور حافظ ملت ماء اور پاک کا کردار اگر پاک اور صاف ہوا کرتا ہے بیٹا اختر رضا ہوتا ہے تو زمانے میں تاج حریہ بن کر کے چمکا کرتا ہے آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ زندہ بات زندہ آؤ پھر پلٹ کر میری تقریب کی طرف آؤ میرے امام جابد ابن عبداللہ بات یاد ہے نا دس منٹ اور دیں گے سب لوگ بولو یا مجبور ہو کر تقریب نہیں سنو مسرور ہو کر سنو ایک شیئر سنائے نوازش سبحان اللہ میں دیکھنا یہ جا رہا ہو کہ آپ جو طرح شائروں کو نواز پہ اسی طرح مقرر کو نواز پہ مجھے اس چیز کی طلب نہیں ساری دنیا کنی انتا گئی سبحان اللہ سبحان اللہ شابان گزنہ عبادی کی طرف ہی نہیں عشق ہے آپ کی بیداری دیکھنا چاہتا ہے ساری دنیا کنی دا گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے ساری دنیا کنی دا گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کی جیئے کون جنت کا حق دار ہے آپ ہی فیصلہ کی جیئے کون جنت کا حق دار ہے زندہ بات زندہ بیدار ہے زندہ بات زندہ بیدار ہے اپنے نبی کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں آقا آپ نے آدم کو چمکایا موسا کو چمکایا عیسیٰ کو چمکایا موسا کو چمکایا آدمی جتنا بڑا عاشق ہوتا ہے جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اتنی بڑی فکر ہوتی ہے جتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی فکر جتنی بڑی شخصیت اتنا بڑا مہار ہے اعلیٰ حضرت نے نبی کی بارگاہ میں اپنے دل کے چمکنے کے خیرات مانگی کہ آقا آپ نے سب کو چمکایا ہے آدم کو نو کو عیسیٰ کو موسیٰ کو سب کو چمکایا میرے دل کو بھی چمکایا دولت نہیں مانگی ہے نبی کی بارگاہ سے مانگتے تو بہت کچھ مل جاتا کہ آقا دل کو چمکایا ہے کیوں فکر بہت عالی ہے دل اگر پاک ساپ ہوا کرتا ہے تو نمازیں کو پڑھنے میں مزہ آیا کرتا ہے دل اگر پاک ساپ ہوا کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے دل اگر پاک ساپ ہوا کرتا ہے تو نیکی کی طرف دل لگا کرتا ہے دل اگر پاک ساپ ہوا کرتا ہے تو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا صلیقہ سرکار غوثی آزم کا ذکر کرنے والوں سرکار غوثی آزم کی زندگی اتنی ارفعہ والا کہ حضور علیہ السلام کے پیارے شاہ آقا سرکار غوثی آزم سرکار غوثی آزم رضی اللہ حکالہ عنہ کہ پیارے نواز سے سرکار غوثی آزم فرماتے ہیں ہر نبی ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقشے قدم پر ہوتا ہے میں اپنے نانا کے نقشے قدم پر ہوں میں اپنے نانا کے نقشے قدم پر ہوں کون غوثی آزم جنہوں نے پیدا ہوتا ہی قرآن کی تلاوت زبان سے کی وہ غوثی آزم جنہوں نے پیدا ہوتا ہی اٹھارہ پارے جن میں کوئی اٹھارہ پارے یاد تھے کون وہ سے یادم جو اپنے ماں کے شکم سے پیدا ہو رہے ہیں اٹھارہ پارے کے ولی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے سے زیادہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہم سب کو نماز روزے کی پابندی کا جذباتہ فرمائے محفلوں میں بیٹھ کر محفلوں کے آداب کو بجا لانے کی توفیق اتا فرمائے محفلوں میں آج آنا یہ بڑی بات نہیں ہوتی محفلوں میں آنے کے بعد اس کے آداب کو بجا لانا یہ بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میں نے جو بیان کیا آپ نے جو کچھ سنا اس پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا دیرہ اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا دیرہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا دیرہ اولیاء ملتے ہیں آنکھے وہ ہے دلوہ دیرہ کیا طبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا دیرہ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کرتا دیرہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث ہے اور لاتلا بیٹا دیرہ استغفراللہ ربی من کل ذمی و آتو کو علی لا الہ الا اللہ محکمد رسول اللہ السلام علیکم